مفتیان اسلام علیکم اپنی پسندیدہ کتاب راجہ گت کے تعرف کے ساتھ حاضر ہوں جس طرح بانو اپا کے نام کسی تعرف کا مہتاج نہیں بلکل اسی طرح راجہ گت پر آپ کے سارے عدبی سفر میں ایک لینڈ مارک ہے آپ نے افسانیں بھی لکھے ڈرامے بھی اور ناول بھی جیسے کہ عمر بیل آتش زیرپا آدھی بات سرج مکھی اور معام کی گلیاں وغیرہ مگر راجہ گت لکھنے کے بعد آپ کا کدسی اور راجہ گت لازمہ ملزوم ہو گئے ان کے پورے عدبی کریئر میں راجہ گت کی بازگشت دور تک اور دیر تک سنائی دیتی ہے ناول میں بہت سے کبداروں کی بند کے توسط سے آپ نے اپنی تھیوری پیش کی آپ نے حلال اور حرام کی ایک عدبی تھیوری کو سائنٹفک بنا کے پیش کیا اب آپ بتاتی ہیں کہ ان کو ناول لکھنے کا خیال کیسے پیش آیا ان کی بائیوگرافی آئی ہے راہی روان کے نام سے اس میں وہ لکھتی ہیں کہ یہ ٹیز کی بات ہے کہ ان کے گھر ایک انگریز رہنے کے لیے آیا جو غالبا اشفاق احمد کا دوست تھا اس نے پوچھا کہ اسلام کو کیا چیز دوسرے مذہب سے ممتاز کرتی ہے آپ نے کہتی ہے میں سوچ پر پڑ گئی کیا جواب دوں تو کہتی ہیں کہ یہ شاید قدرتی بات ہے کہ جو کام انسان سے قدرت نے لینا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کا خیال بھی قدرت ڈال دیتی ہے تو ان کے بغیچے میں ایک درخت تھا جس کے اوپر آپ کو چمکتے الفاظ نظر آئے حلال اور حرام تو آپ نے فرم جواب دیا کہ حلال اور حرام کا تصور ہے جو اسلام کو دوسرے مذہب سے ممتاز کرتا ہے ناول کے تھیم کے حساب سے حرام اور حلال صرف کھانے اور پینے کا نام نہیں ہے بلکہ یہ ایک رویے کا نام ہے آپ کا اوڑنا حرام ہو سکتا ہے آپ کا سوچنا آپ کا کوڈ آف کنڈکٹ حرام ہو سکتا ہے آپ کا کہتی ہیں جو حلال کا رستہ اپناتا ہے وہ عرفہ ہو جاتا ہے اور حرام اور حلال کا وہ بائیولوجیکل اسپیکٹ واضح کرتی ہیں وہ کہتی ہیں جو حرام کا رستہ اپناتا ہے وہ صرف خود نقصان نہیں اٹھاتا بلکہ اس کی نسلیں اس کا نقصان اٹھاتی ہیں اور حلال ایک گوشت پوسٹ کے انسان کو عرفہ بنا دیتا ہے اقتباس ملائزہ ہو مغرب کے پاس حرام حلال کا تصور نہیں ہے اور میری تھیوری ہے کہ جس وقت رستہ حرام جسم میں داخل ہوتا ہے وہ انسانی جینز کو متاثر کرتا ہے رستہ حرام ایک خاص قسم کی موٹیشن ہے جو خطرناک ادویات شراب اور ریڈی ایکشن سے بھی محلک ہوتی ہے رستہ حرام سے جو جینز تغییر پذیر ہوتے ہیں وہ لولے لنگڑے اور اندھے ہی نہیں ہوتے بلکہ نامید بھی ہوتے ہیں نسل انسانی سے یہ جینز جب نسل در نسل سفر کرتے ہیں تو ان جینز کے اندر ایسی ذہنی پرانک تگی پیدا ہوتی ہے جس کو ہم پاگلپن کہتے ہیں ناول ایک نشست میں ختم نہیں ہوتا بلکہ پڑھنے کے کئی سال تک مجھے لگا کہ میں اس ناول میں سانس لے رہی ہوں میرے ذہن پر بڑا گہرا اس کا اثر ہوا جنہوں نے نہیں پڑھا ان کو ضرور میں ریکمینڈ کرتی ہوں ان کی بک شیلف میں انشاءاللہ ایک گرہ قدر اضافہ ہوگا موسیقی